اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید کرتا ہوں آپ خریف میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جادو کی علامات کے حوالے سے بات کروں گا سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت ساری ویڈیو زیفی دیکھی ہوں گی جن میں اکثر لوگ جادو کی علامات بیان کرتے ہیں ان میں سے کچھ ایسی علامات ہیں جن کا صرف ہے جادو کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور لوگ ادھر سے سن کے ادھر سے دیکھ کے ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ ایک خوف اندر جو ہے وہ عجیب قسم کا پیدا ہو جاتا ہے جو کہ خود بنیاد بنتا ہے جادو اور اس طرح کے مسائل کی جادو کی علامات میں بھی بتاؤں گا لیکن اس کا قطن معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جادو کی علامات سنیں ان کے اندر آپ میں کچھ ان کے اندر میں سے خو یعنی اس میں سے کچھ آپ کے اندر پائی جاتی ہوں تو آپ پریشان ہو کے بیٹھ جائیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا یعنی ایک طریقہ ہے علامات بیان کرنے کا کہ بھائی یہ علامات ہیں اگر آپ میں ہیں تو آپ اس کا یہ علاج کر لیں اور ایک طریقہ ہے وہ آپ کے اندر یہ علامت ہے آپ کو ایسے ہو جائے گا اب آپ کو ویسے ہو جائے گا یعنی کہ ایک بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ انسان کو را دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر تمہیں سردرد ہے تو ٹھیک ہے سردرد ہے کوئی سردرد سے مر نہیں جاتا پیٹ میں درد ہے تو پیٹ میں درد کی وجہ سے بہت سارے لوگ زندہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ایک اتن نہیں ہے کہ آپ میں جادو کی علامت ہے تو اللہ معاف کرے آپ ماری جائیں گے جادو ایک بیماری ہے کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے یہ سہر ہے خیالات کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی حقیقت ہے جسم بھی متاثر ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو چار چھے علامتیں دیکھی ہیں تو آپ اب سب کچھ گرا کے بیٹھ جائیں کہ اب میری تو موت آگئی میں تو مر جاؤں گا مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا علامت بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان علامات کو سمجھ لیں اگر آپ میں ہیں تو بھئی آپ ان کا علاج کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں دیں آپ ان کو اختیار کریں تھوڑا آپ احتیاط کر لیں لوگوں سے بچیں حسد کرنے والے ان سے تھوڑا محفوظ رہیں تو یہ بتانا مقصد ہوتا ہے قطل یہ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں اور فوراں فون اٹھا کے مجھے کرنا شروع کر دیں کہ آپ علامتیں آگئی ہیں تو کیا کرنے اب میں علامات ذکر اس لیے کرنے لگا ہوں کہ ایک تو صحیح جو علامتیں ہیں جادو کی وہ پتہ چل جائیں جن کا سو فیصد کنفرم ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہوتی ان میں سے جتنی میں بتاؤں گا تقریباً آدھی سے زیادہ وہ ہوں گی جو کنفرم جادو کی وجہ سے ہوں گی اس میں کوئی تعلق کسی اور چیز کا نہیں ہوگا دپریشن انزائیٹی یہ چیزیں اس میں نہیں ہوگی تو میں وہ بتانے لگا ہوں ان میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے کہ گھر کے اندر خون کے چھینٹے گرنا اب دیکھیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی دپریشن اور اس طرح کی بیماریوں کا تعلق نہیں یا دماغ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ایک شخص بیٹھا ہے اس کے کپڑوں کے پر خون آکے گر گیا اس کا کوئی تعلق کسی انسان کے ساتھ نہیں وہ دیکھ رہا ہے کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے اندر خون گر جاتا ہے لوگوں کے تو خون کے چھینٹے گرنا گھر کے اندر یہ ایک بہت بڑی علامت ہے اسی طرح دوسری علامت ہے کپڑوں کا گھر میں خود با خود کٹ جانا بالکل نئے کپڑے نئے سوٹ اٹھا کے علماری کے اندر رکھے ہیں کٹ لگے ہوں بقاعدہ کینچی کے ساتھ کسی نے کٹے ہیں کیمرے لگے ہوئے جگہوں گھروں کے اندر ان لوگوں نے بھی بتایا کہ کپڑے کٹ جاتے ہیں کٹنے والا کوئی نظر نہیں آتا تو یہ دوسری علامت کپڑوں کا کٹ جانا پھر اسی طرح تیسری ایک علامت ہے گھر میں سے بلا وجہ بیٹھے ہو اچانک سے بجبو یا خوشبو آنے لگنا یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے گھر میں جادو ہونے کی یا کسی انسان پر گھر کے افراد میں سے جادو ہونے کی پھر اسی طرح چوتھے نمبر پہ جو علامت آتی ہے وہ گھر سے مختلف چیزیں ملنا مثال کے طور پہ اب گھر میں کوئی آیا نہیں باہر سے اور گوشت کے ٹکرے ملنا گھر کے دروادے کے تھامنے کسی کب پھینک جانا پھر اسی طرح سوئیاں ملنا اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں گھر سے ملنے لگتی ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہے بڑی جو خواب میں گھر کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہے جبکہ کوئی انسان ایسا نہیں کرتا پھر اسی طرح پانچوے نمبر پہ علامت آ جاتی ہے کسی خاص وقت میں طبیعت خراب ہونا اب دیکھیں نا اگر کوئی شخص بیمار ہو اس کی طبیعت دن میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اب ایک شخص اثر کے بعد بیمار ہوا اگلا دن آیا سیٹ رہا ہے سارا دن طبیعت اس کی صحیح رہی ہے پھر اثر کا ٹائم آیا تو پھر اس کی طبیعت خراب پھر تیسرے دن اس کا رات صحیح گزری ہے دن بھی تھے ہی گزرہ پھر اثر کا ٹائم ہے تو مخصوص اوقات میں طبیعت کا خراب ہونا یہ بھی جادو کی علامت ہوتی ہے اور چھٹے نمبر پہ ایک چیز آ جاتی ہے بلا وجہ غصہ آنا اب دیکھیں ایک شخص کو اگر کوئی ڈپریشن ہے تو غصہ آ سکتا ہے کوئی چرچڑا پن ہے کسی کام اس کا نہیں ہوا کسی نے اس کی بات نہیں مانی اس کا کوئی نقصان ہوا ہے اس کو کوئی مالی نقصان پہنچا جسمانی نقصان پہنچا کسی نے اس کے ساتھ بدتمیدی کی غصہ آ سکتا ہے لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کسی نے پریشان نہیں کیا تنہائی پسند بھی شخص نہیں ہے ڈپریشن نہیں ہے انزائٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اب اس شخص کو غصہ بلا وجہ آ رہا ہے چھوٹی سی بات پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اس انسان کے اختیار میں نہیں یہ بھی جادو کی علامت ہو سکتی ہے پھر اسی طرح ساتھوے نمبر پہ آ جاتی ایسی چیز کہ بہت زیادہ وسوس اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں آنا اب اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وسوس شیطانی کبھی کبھی آ جاتے ہیں لیکن اس کو اتنے زیادہ اتنے زیادہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ شاید میں ابھی موں سے بولنے لگوں گا اور پھر اسی طرح اس کو بڑے بڑے بہت بڑے بڑے وہم ہونے لگنا اسلام سچا دین نہیں ہے مذہب کے بارے میں خیال آنے لگنا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بری باتیں وصوتیں اس کے خیال ذہن میں آنے لگتے ہیں تو یہ بھی ایک جادو کی ہی علامت ہے پھر اسی طرح ایک جو کنفرم علامت ہے جادو کی نماز قرآن پڑھتے ہوئے دل گبرانا عجیب سی کیفیت ایک شخص نارمل ہے جیسے وہ قرآن پڑھنے لگتا ہے یا نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کا جی گبرانے لگتا ہے تو بڑی عجیب سی کیفیت وہ محسوس کرتا ہے پھر جب وہ نماز اور قرآن سے ہٹ جاتا ہے پھر اس کی طبیعت نارمل ہو جاتی ہے اب آپ خود سوچیں کہ ایک عام انسان اس کو قرآن پڑھتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا اب جس کو قرآن پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے گبرہ ہوتی ہے تو کنفرم وہ جادو کی وجہ سے شیطانی اثرات کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے پھر اسی طرح دسویں نمبر پہ جو علامت آتی وہ تسلسل کے ساتھ برے خوابوں کا آنا یعنی کہ برے خواب آپ کیا ہیں کہ کبھی کبھار کسی انسان کو کسی کو بھی برا خواب آ سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں لیکن تسلسل کے ساتھ ایک جیسے برے خواب آنا ایک دن سام چھپکلی بلی کتے اس طرح کے جانور دیکھے پھر دو چار دن گدھے پھر ہوئی پھر دو دن گزرے بھی ایک علامت ہے جادو کی شیطانی اثرات کی کہ اس انسان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے پھر اسی طرح یاروے نمبر پہ چیز آ جاتی ہے میاں بیوی کا بلا وجہ جھگڑا کرنا اب میاں بیوی اچھے خاصے رہ رہے ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ایک ہوتا ہے نا کوئی میاں بیوی کا جھگڑا ہے جی آپس میں پیار نہیں ہے کوئی خرچ نہیں دیتا خوانتوں کے جھگڑا ہے بچوں کا کوئی مسئلہ ہے اب مسئلہ بھی کوئی نہیں مالی معاملات بھی ٹھیک ہیں آپس میں پیار محبت بھی ہے اچانک سے پھوٹ پڑنا اچانک سے رونا بھی اور پھٹ پڑنا بھی ٹھیک ہے اچانک سے غصہ بھی آ جانا یعنی حجیب سی کیفید آج خامت صحیح ہے اگلے دن اس کو کچھ ہو گیا پھر خامت ٹھیک ہے اس کو پھر کچھ ہو گیا یا بیوی کو کوئی مسئلہ ہو گیا یا آپس میں ایک ساتھ بیٹھ نہ سکنا تو یہ ایک بڑی واضح علامت ہے سہر تفریق کی کہ آپ نارمل ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ اچانک سے جو آپ کا رویہ بدل جاتا ہے یہ بھی جادو کی علامت ہے پھر اسی طرح بارویں نمبر پہ آ جاتی ہر کام فطرت کے خلاف ہونا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب کچھ اس کو صحیح نظر آ رہا ہے لیکن اس کو توقع نہیں ہوتی کہ اگر میرے ساتھ ایسے ہو جائیں اگر کبھی کبھار ہو تو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن بار بار ہر کام ہر کام فطرت فطرت کے خلاف اس کے کام ہونے لگنا پھر اسی طرح ایک علامت آ جاتی ہے اس میں تیرہویں نمبر پہ سیدھے کام بھی اس کے جو ہے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی الٹے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک بندہ کسی اور نے وہ کام کیا آرام سے ہو گیا دوسرے نے کیا ہو گیا تیسرے نے کیا ہو گیا ٹھیک ہے ہر دفعہ اس کا کام الٹا ہو جانا تو یہ بھی اس کے ساتھ شیطانی اثرات جادو کی مسئلہ ہو سکتا ہے جادو کی ہی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اسی طرح چودوے نمبر پہ ایک علامت ہے جسم پر کٹ لگنا اب جو جسم پر کٹ لگتے ہیں نا وہ بقاعدہ ایسے جیسے کسی نے کھروچا ہے ٹھیک ہے جسم پر کٹ لگتے ہیں یہ تاب ہوتا ہے جب بہت زیادہ شدت ہوتی ہے سہر مرض میں بہت زیادہ تکلیف کوئی دینا چاہتا ہے کسی کو تو کٹ لگے ہوتے ہیں بقاعدہ کبھی خون نکلنے لگتا ہے بازو پہ ٹانگوں پہ سینے پہ بھی بازو عورتوں کا لگ جاتے ہیں کچھ مردوں کے ساتھ بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ تھوڑی دیر بعد صحیح بھی ہو جاتے ہیں تو یہ خود با خود کٹ لگ جانا اب اس میں دیکھیں کسی کا کوئی باہر کے بندے کا اس میں کوئی کام نہیں یہ شیطانی ہے تو یہ جادو کی ہی علامات میں سے ہے پندروے نمبر میں چیز آ جاتی ہر وقت خوف و حواز کا شکار رہنا یعنی ہر وقت اس کو خوف ہے جبکہ کوئی اس کے ساتھ معاملہ نہیں کوئی اس کو تنگ نہیں کر رہا کچھ نہیں کر رہا ہر وقت خوف و حواز خوف میں اور حراسہ رہنا ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں ابھی کچھ ہو جائے گا اب کچھ ہونے والا موت کا خوف مستقبل کا خوف بچوں کے حوالے سے خوف جبکہ دس پندرہ بیس سال گزر رہے ہیں اس کو جو ہے نا وہ ایک خوف ہے عجیب قسم کا جبکہ ہوا کچھ نہیں ہے خوف اس نے پالا ہوا ہے تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے پھر اسی طرح سولوے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ ہر معاملے میں شک رہنا کھانا کھا رہے تو شک کیا ہے پتہ نہیں کوئی چیز نہ آ جائے کھانا کھانے کے علاوہ پانی پینے لگا تو اس میں شک کرنا پتہ نہیں کس نے ڈال کے دیا اس میں کچھ ہو نہ ٹھیک ہے ہاتھ دو رہا تو بار بار دو رہا بار بار دوتا جارہا اچھا یہ تھوڑی علامت جو ہے نا یہ نفسیاتی بھی ہوتی ہے میں بتا دوں لیکن جادو کے مریض میں بھی یہ ہوتا ہے یہ والی جو ایک علامت ہے یہ نفسیاتی مریضوں کے طرح بھی ہوتی ہے لیکن اگر کسی انسان کی اور بھی علامتیں ہونا اور خواب بھی تو پھر یہ سات پلاس مطلب دیکھیں تو پھر یہ جادو کی علامت ہوتی ہے یہ ایک علامت تھوڑی نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے پھر اسی طرح ستروے نمبر پہ آ جاتی ہے گھر میں سے پتلے یا سوئیاں یا ہنڈے ملنا یعنی گھر میں پتلہ ملے اس کو سوئیاں لگی ہوئی ہیں یا اس کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹا ہے یا بال لپیٹے ہوئے ہیں سوئیاں مل رہی ہیں ٹھیک ہے جگہ جگہ تھے جبکہ کوئی سوئی گھر میں کوئی ایک دو ضرورت کے لیے لاتا ہے تو جگہ جگہ سے سوئیاں ملنا انڈے ملنا انڈوں کے اوپر کچھ لکھے ہوئے ملنا تعویز کے اوپر کچھ لکھا ہوا ملنا تو یہ بھی ایک جادو کی ہی علامات میں سے ہے پھر اسی طرح اٹھاروے نمبر پہ آ جاتا ہے کھانا کھاتے وقت کیہ کا حسات یا بدبو آنا بعض لوگ کہتے ہیں ہم کھانا کھا رہے تو ہمیں بدبو آ رہی ہوتی ہے حالانکہ کھانا کوئی اور کھاتا ہے تو ان کو صحیح محسوس ہوتا ہے یہ کھا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بدبو آنے کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی باہر آ جائے گا بار بار وہ جب بھی کھاتا ہے تو اس کو کیہ کا حسات یا بدبو کا حساس ہوتا ہے جب کوئی اور وہی کھانا کھا ہے تو اس کو نارمل لگتا ہے اسی طرح انیس وے نمبر پہ آ جاتا ہے جسم پاک صاف ہونے کے باوجود بدبو خود سے خود کو محسوس ہونا یا کسی دوسرے کو محسوس ہونا یعنی یہ شخص اس کے جسم پہ کوئی مسئلہ نہیں جو ہے نا وہ نہایا ہے بلکل پاک صاف ہے کپڑے بھی صاف ہیں پسینے کی بھی بدبو بھی نہیں لیکن اس کو اپنے آپ سے بدبو محسوس ہوتی ہے یا کوئی دوسرا شخص اس سے بدبو محسوس کرتا ہے اس کے صاف ہونے کے باوجود یا بڑی واضح علامت ہے سہر مرض کی بیماری کے جادو کی کہ دوسرے کا بدبو محسوس کرنا یا خود محسوس کرنا پھر اسی طرح بیسویں نمبر پہ آ جاتا ہے میڈیکلی انسان کا بلکل کلیر ہونا لیکن اس کے باوجود بیمار رہنا کوئی کسی بھی جو معالج ہے اس کو سمجھ نہ آنا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود سے اس انسان کا بیمار رہنا اس کے علاوہ بھی چاندیک علامات جادو کی نویت دے کر ہیں لیکن یہ بڑی بڑی علامتیں ایسی ہیں جن میں کسی چیز کا تعلق نہیں ہے کوئی بیماری کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ معاملات ہونے لگتے ہیں آنکھو دیکھی چیزیں ملتی ہیں تو یہ جادو کی علامات ہیں اب اس کا علاج کیا ہے میں یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ ہر ایک چیز کا الگ الگ ہر ایک مسئلے کے لحاظ سے علاج ہوتا ہے لیکن آسان علاج بتاتا ہوں تین کام کریں سورت بکرہ کثرت سے پڑیں سورت فلک ناز کثرت سے پڑیں پانی پہ دم کر کے پانی پیئیں گھر میں مسئلے ہیں تو گھر میں چھٹکاؤ کریں اور سب سے بہترین تیسری بات تحجد کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ یہ آزمائش ہے مجھ پہ یا میرے گناہوں کی وجہ سے ہے تو تو اس کو دور کر دے آپ کی تحجد آپ کے معاملات کو بہترین بنا دیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حامی و ناصر